موسیقی نہیں آئے گا سمندری طوفان کا اور علم نجون کا کیا لیندین ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں گا یا علم نجون میں ہم سمندری طوفان کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم کس طرح اسٹرڈی کریں گے کہ آیا کہ یہ طوفان کراچی سے ٹکرائے گا یا کراچی کے ساحلوں کو پاکستان کے ساحلوں کو اس طوفان سے نقصان پہنچنے والا ہے یا نہیں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سمندری طوفانوں کے بارے میں پیشکوئی کرنا نجون میں ذرا مشکل کام ہے تاہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں زیادہ ٹائم میرے لوں گا آت کے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں سمندری طوفان کے حقائق کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ چار جون کو چار جون دوہزار دیس کو اطارت اور یورنس کا کران ہوا اطارت اور یورنس کے اس کران کے ساتھ ہی یہ اطارت اور یورنس کے ساتھ سمندر میں ایک لوگ پریشر ایڈیا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور پانچ جون دوہزار دیس کو لوگ پریشر ایڈیا کو باقاعدہ ویلڈیفائن پریشر ایڈیا ڈیکلیئر کر کیا جاتا ہے لوگ پریشر ایڈیا کیا ہوتا ہے ہوا کا کم دباؤ جب سمندر کے ساتھا کے اوپر فضا میں بنتا ہے تو ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے گرم سمندر کی جو پانی کی لہنے ہوتی ہیں ان میں بھور پیدا ہوتا ہے جناب آگے ہم نے یہ دیکھ رہے تھے کہ پانچ جون دوہزار دیس کو لوگ پریشر ایڈیا فارم ہوتا ہے اور باقاعدہ چھ جون دوہزار دیس کو یہ لوگ پریشر ایڈیا ایک پوٹینشل لوگ پریشر ایڈیا کی شکل میں سامنے آتا ہے مینز کہ پوٹینشل لوگ پریشر ایڈیا کو یونیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ پریشر ایڈیا اب بڑھ رہا ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے چھ جون دوہزار دیس کو سات بچ کر پچپن منٹ پر پاکستان میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ میں نے باقاعدہ اس طوفان کے اونے اور بننے کی ڈیکلیریشن اپنی ویب سائٹ پر جاری کی اور اس طوفان کا نام بنگراتیش کی طرف سے بیبر جوائے رکھا گیا یہ طوفانوں کے جو نام رکھی جاتے ہیں بہرہ ہند میں بہرہ ہند کے ساحلوں سے موجود جتنے بھی ممالک ہیں جس پہ اومان ہے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے برما ہے یہ تمام ممالک مل کر کے ان طوفانوں کے نام تجاویز کرتے ہیں اور ان کی تجویز کے مطابق یہ نام رکھے جاتے ہیں چونکہ اس بار بنگلہ دیش کی طرف سے نام تجویز کیا جانا تھا تو یہ طوفان بھی پڑھ جائے کے نام سے بنگلہ دیش کی جانب سے تجویز کیا گیا چھ جون دوہزار پیس کو یارہ بچ کر بیس منٹ پر باقائدہ رات کے یارہ بچ کر بیس منٹ پر یہ سمنگلی طوفان ایک ویل مارک طوفان کی شکریہ اختیار کر لیتا ہے اور برطگریج اس طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یاد رکھے گا چار پانچ اور چھے جون یہ تین دن وہ تھے جب یارنس اور اتارک پر بلکل کلوز کنجیکٹ تھے کلوز کنجیکشن تھا مرکری کا اور یارنس کا مرکری بسکلی ہوا اور ہوا کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے یارنس آنے والی تبدیل ہی ان کو ظاہر کرتا ہوتا ہے اور یہاں پر جو بھی ایڈماسپریک سیچویشن تھی اس سیچویشن کے مقابل کس سمندر میں یہ جنفان بننا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے میئی جون کے دنوں میں بوئرہ ہند میں اس طرح کے کم از کم چار سے پانچ ایونٹس بنتے ہیں اور تقریباً ہر سال بنتے ہیں اب چھے جون دوہزار دیس سے لے کر کے ہم جیسے جیسے آگے پڑھتے جا رہے ہیں مرکری آسٹرلوجی کے پوائنٹ آف یو سے سٹراؤنگ ہوتا چلا جیا ہے مرکری جس وقت توفان ڈیولپ ہوا تھا اس وقت مرکری کا جو سٹرنٹ تھی اس ستاروں کی جو مصبوطی تھی اس کے لحاظ سے وہ پلس سیون پوائنٹ پہ تھا اور جس وقت اس توفان ڈکلیر ہوا اس وقت پلس ایٹ پوائنٹ پہ تھا اور چھے جون سے لے کے آج دس جون تک مرکری کی سٹرنٹ تقریباً یارہ پوائنٹ تک جا چکی ہے میں یہ تمام چیزیں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس 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 طریقے سے یہ توفان ڈیولپ ہوا اور اس میں ستاروں کی امت اور طاقت کے لحاظ سے کیا کیا معاملہ تشکیل پائے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا یہ توفان کراچی کے ساحلوں سے تکرائے گا جناب خطرہ تو موجود ہے بات یہ ہے کہ توفان کا ٹریک آج جس تاری تک واضح نہیں ہو پایا لیکن بہرحال جو انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ اور ٹھیکر جو ادارے ہیں وہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس توفان کا روک اب سندھ مکران ساحل یا گجرات کی طرف ہے اومان کی طرف اس توفان کے جانے کے چانسز اب کم ہوتے جا رہے ہیں زیادہ چانسز سندھ توفان سندھ کے مکران کے ساحلوں اور ہجرات کے ساحلی پٹی کی طرف نظر آتے ہیں چھے تاریخ سے لے کر کے دس تاریخ تک یہاں معاملات خطرناک گھنٹے چلے گئے اور ستاروں کی سٹریندھ اور ستاروں کی مضبوطی نے ان معاملات کو مزید خطرناک سے خطرناک کر بنا دیا ہے آگے ہم اگر دیکھتے ہیں ستاروں کی سیکویشن میں آپ کو اس وقت سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ چھے تاریخ سے لے کے دس تاریخ کے درمیان میں کس طریقے سے مرکری نے اوت پکڑی اور مرکری کی اوت کی وجہ سے اس طوفان کی شدت میں اضافہ آتا چلا گیا اور یہاں تک کے سو تیس کلومیٹر ناوٹیکل مائل کے سے لے کر کے اس وقت جو موجودہ کنڈیشن ہے وہ 165 161 165 ناوٹیکل میلز گیا کی رفتار سے طوفان کے مرکلز میں ہوایں چل رہی ہیں اس سائیکلون جس کو ہم وپل جوائی کا نام دے رہے ہیں وپل جوائی سائیکلون بسیکلی اب اپنے ٹریک کی جانے بڑھ رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ آنے والے اس ویڈ میں دس تاریخ سے لے کے سترہ تاریخ کے درمیان ستاروں کی کنڈیشن کیا امکانات ظاہر کرتی ہے کہ کیا یہ سمندری دوفان کراچی اور پاکستان کے سائلوں کو متاثر کرے گا یا متاثر کی امنا آگے بڑھے گا یہ میں ویڈیو ہے میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو دو دن بعد بہت بھی اپلوڈ کروں گا اسے بھی دیکھئے گا ویڈیو پوری سنیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا اگر ویڈیو کو بیچ میں آگاز میں چھوٹیں تو شاید آپ کی سمجھ میں یہ نہ آئے اسکپ کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے اور اس ایڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں دس ساڈیو سے لے کر کے جناب مرکری اور پلوٹو آپ اس میں ٹرائنگ کریں گی یاد رکھیں گا مرکری میں پھر وہی بات کروں گا کہ مرکری بنیادی طور پر ہوا کو رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور پلوٹو کہیں پر بھی اجتماع کو اور قوت اور طاقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے دس جون سے لے کر کے یہ ٹرائنگ کنڈیشن یارہ اور بارہ جون تک رہے گی اور پلوٹو یہاں مرکری کو سٹرنگ دیتا رہے گا اور یارہ اور بارہ جون تک سمندری ٹوفان ٹپر جوائے سائیکلون کی کنڈیشن میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ سیویر ہم پر نظر آئے گا بارہ اور جون کو مرکری بنیادی طور پر جیملائے میں داخل ہو رہا ہے ساتھ اکیے گا مرکری جیملائے میں اپنے ہی دھر میں داخل ہو پر کہ یہاں بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور ممکن ہے کہ اس توفان کی خواہوں کی رفتار مرکلز میں 181 185 سے اباب ہو جائے اور آوٹر سائیکل میں اس کی دوفان کی جو ہوگی 161 60 پلس تک ناوٹیکل مائل پلس تک جو ہے وہ وینڈ سٹریپ جا سکتی ہے ہواں کی رفتار جا سکتی ہے اب یہاں پر میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ 15 جون 2023 کو مرکری پلس سائن میں ہوگا اور تسٹیس کی نگاہ بھی مرکری کی بنے گی یورنس کے ساتھ یہ تسٹیس کی بننے والی نگاہ خاصی اہمیت کی حامل ہوگی وینڈس کے ساتھ سوئی مرکری کی مجائے وینڈس کی بات کر گا اور یہاں پر مرحظ کرتا چاہئے جون کہ 14 15 16 تاریخ کو کراچی توقع رکھی جا سکتی ہے 16 17 جون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں 16 17 جون کو جو کنڈیشن ظاہر ہو رہی ہیں اسی درمیان میں ہم بات کرتے ہیں کمر کی یاد رکھے گا نیو مون 18 جون کو تشکیل پا رہا ہے اور نیو مون سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں تو 15 تاریخ کو مرکلی اور سیٹرن کا ٹرائنگلی بنے گا سیٹرن کسی بھی چیز میں رباوٹ لاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ 15 تاریخ کو بننے والی ستاروں کی یہ نظرات جو ہیں وہ سمندر کی اندر ہی جو پان کی شدت میں کمی کا باعث بنے لیکن ایسا چانس ہوتا کم نظر آ رہا ہے لیکن بہر اللہ کی ذات سو میں رہے کہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور بغیر نقصان کے یہ معاملات اپنے انجام تک پہنچ ہیں 15 سے 17 جن تک یہ ٹرائنگ رہے گی جب اس کے ساتھ یاد رکھے گا مرکری بین سیکس ٹائل بھی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مون اور جون کا سیکس ٹائل ہے یہ زیادہ خطر نات ہے کیونکہ کمر یہاں پر بنیادی طور شرط میں ہوگا اور کمر کی گوت پانی میں جوار بھاٹے میں شدت لاتی ہیں اور کمر جیسے ہی پازیٹیو ہوگا مر کر ہی پازیٹیو ہوگا سارے پیرمیٹرز جو ہیں وہ اس بات کی طرف نشان دہی کرتے ہیں کہ یہ طوفان کی آمد کراچی کے ساحل ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو اور طوفان میں کچھ کمی آ جائے یا طوفانی جو شکل ہے اس میں کچھ کمی آ جائے وان ایٹی فائی وان ایٹی فائی وان ایٹی نائنٹی نائنٹین آٹیکل میر سے کم رفتار تک ہوائیں آ جائے اور بہت زیادہ شدید نقصان نہ ہو لیکن میری مہتار انداز کے مطابق اور اس آسٹرلوجی کے پیرامیٹرز کے مطابق اگر میں بات کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولہ سترہ کی درمیانی شب میں کچھ تقریباً دس پی این سے چار ای 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 تک یہ دوفان پاکستان کے ساحلی پٹیوں کے بلکل قریب پہنچ کر لیڈ فال کر سکتا ہے سات سے آٹھ دن خاصے پیجے گئے ہیں یہاں پر ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے کراچی کو خطرہ ہے مکران کو خطرہ ہے سند مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ گوادر کو خطرہ ہے اور یاد رکھئے گا توفان جب ٹکرائے گا اس کی بارے میں جو باتیں ہوں گی لیکن اس توفان کی وجہ سے جو شدید بارشیں متوقع ہیں اس کے لیے اداروں کو اور عوام کو اور اپنے طور پر عوام کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے ادارت اپنا کام کریں گے ہی جیسے کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ان کی جانب سے تو جو کچھ ہو سکے گا جو نہیں ہو سکے گا وہ نہیں کریں گے لیکن بہرحال اس ریڈکشن کو دیکھتا ہوں کیونکہ طوفان کراچی کے سائلوں سے سولہ سترہ کیا حد مال کے اٹھارہ ان سترہ اٹھارہ کی درمیان یا سولہ سترہ تک یہ طوفان کراچی کے سائلوں کے پاس پہنچ جائے تاہم کراچی کے ساہلوں تک پہنچ تے پہنچ اس طوفان کی شدت میں خاصی تبی واقع ہوگی اس طوفان کے اوپر آسٹرالوجی کے حوالے سے بہت سارے پیرامیٹرز کو میں یہاں اس لیے بھی ڈیکلیئر نہیں کرتا کہ بعض افراد ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے بہر آسٹرالوجی ایک ڈیفرنٹ لینگویج ہے اور ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے اس کی ہر بندے کو سوچ بوجھ نہیں بھی ہوتی لیکن ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں سادھے لفظوں میں بھی 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 سادھے لفظوں میں بھی کی جا سکتی ہے لیکن میں کسی موسمی اطارے کا کوئی اچھا ورگر یا کوئی اچھا سینٹس نہیں ہوں اپنے طور پر نجون کے حوالے سے اس طوفان کو سٹڈی گیا اور طوفان کے سٹڈی کے بارے میں آپ کو پڑک بھی کر رہا ہوں متنبع بھی کر رہا ہوں ٹکراچی اور کراچی کی ساحلوں کے قریب رہنے والے افراد جو جو افراد یہ ویڈیو دیکھ رہے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس طوفان کے لیے تیار کریں ملتے ہیں دو دن کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی افڈیو ہوں گی کے حساب سے میں ویڈیو اپڈیو کروں گا اپنی دعاوں میں آپ یاد رکھے گا خدا حافظ و ناصر